آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزارے ہیں جو ہے اس پر انجوائی کیوں نہیں کرتے ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر پر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے ارے کی جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی ارے اللہ نے تو تمہیں دیا اس پر انجوائی کب کروگے اس پر شکر کا بتا کروگے جسی دن یہ بات آپ کو سمجھ آگئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے ہم گھر میں تو رہتے ہیں لوگ جھومڑیوں میں رہتے ہیں ارے جھومڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڑوں پر سو رہے ہیں نالیاں لگیوئی ہیں لوگوں کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں خدارہ شکر ادا کرنے والے بنو ورنہ لائف کی انجوائیمنٹ ختم ہو جائے گی ایک اور ایک جیمپل سے بات سمجھاتا ہوں ایک غریب آدمی تھا ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا لگتا تھا کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے پیسے جمع کر کے جوڑ جوڑ سائیکل لے لیں بہت خوش ہوا اللہ نے سائیکل دے دی سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے پینڈل مارتا تھا چالیس منٹ پر پہنچا جاتا تھا ایک دن سگنل پر وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی کہتا یار یہ کونسی سواری ہے پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوتے دیکھو یہ سواری ہے ایک کک مارتا ہے کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے اصل تو سواری ہے میری تو یہ بے کار سواری کچھ بھی وجہ ہے موٹر سائیکل لینے اب اس کے لیے پیسے جوڑے اس کے لیے جناب اس نے کچھ کرزہ بھی لیا موٹر سائیکل لی تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سے گھنل پر رکی تو بڑا کھڑا ناک گاڑی رکی گاڑی لے لی اب جب مہران میں گھومتا رہا تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگینل پر رکھی تو برابر میں کرولا آکے کھڑی تو لگایا یہ میری کونسی گاڑی ہے وہ ایر کنڈیشن والی ہے اس پہ تو شیشیں بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر کرتا حالکہ یہ وہی چیز تھی جس کی میں اور آپ تمنا کرتے ہیں اگر لائف سکون والی گزارنی ہے تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا یار اللہ تیری مہرمانی میرے پاس تو بہت کچھ ہے مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ایک گزر کے بارے میں آتا ہے وہ ایک بار نہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ قریب سے گزرا اس کے پیر ہی نہیں تھے یار اللہ تیری مہرمانی مجھے پیر تو دیئے کمپٹیشن ضرور کریں مگر گھر میں گاڑی میں منگلے میں فیکٹری میں دنیا میں نہیں کرنا ہے تو نیکیوں میں کریں نا بھول گئے آپ غزوہ تبوک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانو تھوڑے سے پیسے تھے آج حال کیا ہے بندے کے بعد تھوڑے پیسے آ جائیں کہتا ہے بڑے عرمان تھے وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا اب پیسے آئے ہیں اب میں وہ کروں گا حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لائے ہوں اے عبر کیا لائے ہو کہا حضور پچاس فیصد لائے ہوں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج شاید میں حضرت عبو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا مگر یہ کیسا شاندار کمپٹیشن تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق جب آتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آج ہم کسی کی طرف کی دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا یہ میرے ساتھ بزدش شروع کرنے والا اس نے اتری بلڈنگیں بنا لی اتنے پروجیکٹ بنا لیے یہاں بھی پروجیکٹ ارے اب یہ ختم نہیں ہو تو تین اور پروجیکٹ کا اس نے اعلان کر دیا کیوں ٹینشن ہوتی ہے دل میں اسے اللہ نواز رہا ہے تم اللہ سے کہو یا اللہ اسے نواز رہا ہے مجھے بھی نواز دے حاصل دل میں نہ لاؤ لیکن یہ جو ٹینشن ہے کبھی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں خیال کیوں نہیں آتا یہ کاروبار بھی کرتا ہے یہ دین کا کام بھی کرتا ہے میں کب ایسے کروں گا پلیز اپنی سوچ کے مہور کو بدلیے اپنی لائف میں آج سے یہ چینج لائیے ہم سب نے دنیا سے جانا ہے کچھ ایسا کر کے جائیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کریم ام سے راضی ہو